اللہ 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 میں اپنی تحقیق کی روشنی میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اللہ کے پیغمبر نے داڑی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں دیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے ہرگز نہیں ایسی کوئی بات دین کے ذخائر سے ثابت نہیں ہوتی اس کو میں نے بیان کر دی ہے آپ کو اس سے اختلاف ہے اچھی بات ہے آپ اپنا نکتہ نظر بیان کر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ڈاکٹر غامدی صاحب نے داڑی کو سنت ماننے سے انکار کر دیا ان کے نزدک داڑی کوئی سنت نہیں ہے غامدی صاحب کا اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ چاہے تو پورا تفصیل بیان سن سکتے ہیں اب چلیے سنتے ہیں انجنئر محمد علی مرزا بھائی کا تفصیل بیان پانچ منٹ کا بیان ہے مد کرتا ہوں آخر تک ساتھ میں رہیں گے غامدی صاحب نے خود ایٹیز میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑی شاہر اسلام ہے جو ان کا رسالہ چھپتا تھا اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیئے ان میں سے کئی دلائل آپ بھی وہ مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھی میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں دنیا میں تمام ریلیجس پرسنیلٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں نابی رکھیں وہ مانتے ہیں چاہے وہ کرسٹنز ہوں جیوز ہوں ہندو بھی ہمن یہ جو ڈاکٹر زاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا سیری سیری روی شنکر اسی ظلفے بھی ہیں داڑی بھی ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے مسلمانوں کا عملی تباتر نہیں انسانیت کا اب ایک سٹیپ آگے آ جائیں آپ یہ کہیں گے کہ جی ہندو یہ تو نہیں کہتے کہ جو داڑی نہیں رکھتا وہ گناہ گار ہوگا ٹھیک ہے اب ہمیں اس میں اسلام میں ہی آنا پڑے گا کیونکہ ہندو تو کئی اور قائد بھی ایسے رکھیں اسلام میں اللہ کے فضل سے امت میں کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ مرد داڑی نہ رکھے تو خیر ہے رکھنے کی ترغیب دلائی گئی احادیث میں اسی کے چپٹس بنیں اور یہ وہ سنت ہے جو عملی تباتر سے آئی ہے اور اس کا پریٹیکا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مرد کو داڑی رکھنی چاہیے نہیں وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو کلین شیئر بھی ہو وہ کے کا رکھنی چاہیے غامدی صاحب کے لیکچس بار 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 سن کے اس کی برین واشنگ ہو جائے لادہ بات ہے تو غامدی صاحب سے تو ہم مسلمانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑی کو ہینڈل کرنے کا یہ سنت طریقہ کب سے شروع ہے سابہ تابعین تابع تابعین کو اپنا ہم نوہ ایک پیش کریں امت میں امت و ترغیب دلاتی ہے یہ اس حوالے سے واجب فرضیت کے ہم بات نہیں کہہ رہے ہیں سنت ہونے کی اور سنت بھی ایز دین ہونے کی اور ہم تو قرآن کی روح سے اسے فرض سمجھتے ہیں یہ داڑی کو طریقے کے طور پر سنت مامتے ہیں انٹیسٹی کے لحاظ سے مرد کے لئے فرض سمجھتے ہیں کیونکہ جسے آپ نے کہا قرآن پرورٹی پہ ہے تو قرآن میں واضح حکم ہے سورہ النساء آیت نمبر ون نائنٹین میں میں انسانیت کو بھاروں گا کہ تیری بنائیوی تقلیق کو شیطان نے کہا تھا وہ بدلیں گے داڑی مرد کی اکتی ہے عورت کی نہیں اکتی یہ مرد کی تقلیق ہے جو اللہ نے دیئے اس کو بدلنا شیطانی طریقہ ہے قرآن کی روح سے اور یہ قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی وہ ساری احادیث فٹ ہیں جن میں نبی الاسلام نے داڑی بڑھانے کا حکم دی ہے اب اس کے اوپر کاؤنٹر نائیٹیو کسی نے کھڑے کرنا ہے تو وہمیں پہلے قرآن سے دریل لا کے دے کہ قرآن میں ہو کہ جی مرد اللہ کی بنائیوی تقلیق کو بدل سکتا ہے اس میں اگر کوئی یہ پلی لے گا کہ تقلیق بدلنا اگر اسی طریقے سے ہی منع ہے تو پھر آپ خطرہ کیوں کرواتے ہیں زیر نافبال کیوں صاف کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی عملی تواتر اور اجماع سے اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیث کی روشنی میں نبیل اسلام کا حکم ہے کہ پانچ چیزیں فطرت سے ہیں خطرہ کروانا موچھے پست کرنا اور اس کے بعد زیر نافبالوں کو صاف کرنا بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا اور مسلم شریف میں الفاظ ہے داڑی بڑھانا بھی تو یہ چیزیں فطرت ہیں یہاں پہ یہ فطرت ہے اور اس کی حکمت ہے ان بالوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے آپ داڑی دیکھ لیں اللہ نے ایسی جگہ اگائی ہے کہ یہاں پسینہ جمع ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ پسینہ اسی کا جمع ہوگا اگر یہ تھوڑی اور گلے کا جوڑ یوں ہوتا ہر وقت اللہ نے اس کو ایسے لادہ رکھا ہے اور داڑی سے سر ساڑی فطرت ہی جلالہ نے رہ دیئے یہ دیکھیں نا یہ جوڑ اپنی اصلی آلت میں یہاں رہتا ہے ہر بندہ ایسے تو ہی ہر وقت رہ سکتا تو پھر یہ بال بھی نہ کاٹنے پڑتے یہ اللہ نے اس کو ایسے لادہ کیا کہ اس میں جدنہ ہی پسینہ آئے خوشک ہو جائے گا یہاں والا پسینہ خوشک نہیں ہوتا بدبو آتی ہے اسی طریقے سے زہر ناف بالوں والی جگہ تو یہ اللہ نے ہر چیز اپنے جگہ پرفیکٹ رکھی ہوئی ہے ہم داڑی کو فرض سمجھتے ہیں انٹینسٹی کے طور پر قرآن کی روح سے اس لیے کہ داڑی مرنانہ یہ اللہ کی بنائیوی تخلیق کو بگاڑنا ہے اور یہ عورتوں کی مشابعت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابعت کریں ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابعت کریں اب رہ گئے داڑی کی مقدار کتنی ہو تو سر ہمارا یہ دعوی ہے کہ داڑی کی مقدار کے اوپر اللہ کے وضل سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا کہ داڑی اگر کوئی چھوٹی کر لیتا ہے تو وہ حرام کا مرتقیب ہے پہلا بندہ شاہ ولی اللہ دیلوی ہے المتوفہ ٹین ففٹی ٹو ہجری جس نے امت کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ مٹھی سے کم داڑی جو ہے وہ حرام ہے اسی پٹی کو لے کے آمزہ بریلوی صاحب چلے اور آج ہنگاما لوگوں نے کھڑا کیا ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ داڑی متلکن مرد کے لیے فرض ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی ہو یہ کئی کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھاوا کہ مٹھی سے جس نے کم کر لی وہ ملعن ہو گیا اور لامتی ہو گیا اور اس امام کے بیچے نماز بھی نہیں ہوگی یہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا قتل نہیں ہے یہ کہیں میں نہیں تھا یہ انہوں نے آج کل شروع کیا اسی ہم تو قائل ہیں جس طرح آپ کی داڑی ہے ان کی داڑی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ داڑی جو ہیں وہ آپ حرام کے مرتقیب ہیں صرف یہ کہیں گے کہ اگر مٹھی ہوتی تو نبیل اسلام کے طریقے کے زیادہ قریب ہوتی ابھی بھی نبیل اسلام کے طریقے پر ہی ہے تھوڑا سا دور ہے جس طرح کہ پگڑی ہے زیادہ قریب ہے ٹوپی ہے تھوڑی کم ہے اور اگر کسی نے رومان رکھا ہے تو وہ بھی آلموسٹ قریب قریب ہی ہے تو اس طریقے انٹیسٹی کی باقی بات تو ہم اس کی انٹیسٹی کو فرص کریں ڈاکٹر تاہلو قادری صاحب کا جو داڑھیک اوپر جو بیان ہے وہ انگلیش میں ہے تو چونکہ یہ میرا ویڈیو اردو میں ہے اس لیے میں وہ ویڈیو کلپ ایڈ نہیں کیا ہوں باقی اس ویڈیو کا کلپ بھی جو فل لیند کا ویڈیو ہے میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا آپ سے ہے تو تفصیل جنکاری کے لیے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انجینئر محمد علی مرزہ بھائی کا موقف اور ڈاکٹر تاہلو قادری صاحب کا موقف دارے کے اوپر مجھے تقریبا سہم لگ رہا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ سنننے آدھی جائے سننہ خدا نہیں تو بعض علماتوں داری کو رکھنا آجائے یا قمزہ پہ برابر رکھنا تو شماری سننے آدھی جائے تو دیو مرتبے بن سکتے ہیں صرف اس کے کم آدھیس جتنی آج تر نظر سے گزن اور زخیرہ حدیث میں ہے اگر کوئی فمد اصول حدیث کا تعلیم ہو کر سرد کو اور شرائط حدیث کو اور شرائطِ اس باتِ حکام کو ملوظ رکھ کر فقیح کے طور پر دیکھے تو صرف دو مرتبے بنتے ہیں خبزہ کے برابر داری رکھنے لیے یا سننے آدھیہ میں بنتی ہے یا اگر اس کو جسلے درجے میں لے اور حالہ درجے میں جائے سب سے اوپر تو سننے خدا میں بنتی ہے تو سننے پر غیر معقدہ ہے تو دور کا عمل مبارک ہے چونکہ حکم نہیں ہے زبان سے سریح اور کام رکھنے پر تحدید نہیں ہے اور سختی نہیں ہے منع نہیں ہے گناہ کا کلمہ نہیں فرمایا ہے اس لیے سنت اس لیے تو سنت کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے مگر سنت غیر معقدہ ہے اور سنت غیر معقدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے کرنے پر دو سواب ملے اور ترک پر گناہ محمد ملے بشنطے کی سنت کو ترک کرنے کی نیت نہ ہو کیسے عادت بن نظر پر کرتا ہے سمجھ گئے جیازداری جس نے برحالی اس کو آقا علیہ السلام کی سنت کا سواب مل گئے اور جس نے قبضہ با رکھی اس نیت سے کہ آقا علیہ السلام کی بشن اس سے متواتر حدیث سے حدیث صحیح سے حدیث تو ثابت نہیں مگرون حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ قبضہ برابر تھی اس نیت سے رکھ لی تو اس کو کامل سواب مل جائے گا اور سواب میں سے زیادتی ہو جائے گی زیادہ سواب مل جائے گا مگر قبضہ سے کم رکھنے والے کو اس کے سواب میں کمی اس لیے نہیں ہوگی اتنا سواب ملے گا جتنا قبضہ سے بڑھانے والے کا سواب کم نہیں ہوگا جیسے بڑھا کر کم نہیں ہوتا اس سے کم تھوڑی سی کم کر لی تو کم نہیں ہوتا ہاں بالکل چھوڑی کر لی تو وہ سنت اس شکل بڑھا حکم کھا کہ دالی کو بڑھایا کرو تو کو سمید کردے اور گا جائے ہوتا ہے تو کو سمید کردے اور گا